السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم مولانا فرید صاحب کی بہت ہی پیاری کارگزاری ایمانی کمزوری کی سب سے بڑی علامت حقیقت کھول دینے والا بیان ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے جزاکاللہ ماشاءاللہ اللہ علیہ وآمن وآلہو نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے اور یہاں پر ہر آدمی اپنا امتحان دے رہا ہے کوئی فقر میں کوئی غناء میں کوئی بیماری میں کوئی صحت میں کوئی کس حال میں ہے کوئی کس حال میں ہے لیکن ہر ایک امتحان دے رہا ہے کوئی صبر کی کیفیت میں امتحان دے رہا ہے تو کوئی شکر کی کیفیت میں امتحان دے رہا ہے ہر آدمی یہاں امتحان دے رہا ہے ابھی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ نہیں ہوا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے تو دھوکے میں ہیں اور کوئی اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے تو وہ بھی دھوکے میں ہیں کوئی بیمار بیماری کی وجہ سے ناکام نہیں ہو گیا ہے کوئی فقیر فقر کی وجہ سے ناکام نہیں ہوا ہے کوئی صاحب حال کی وجہ سے سب رکھی کے افیت پر وہ ناکام نہیں ہیں اور کوئی غنی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا کوئی حکومت کا مالک یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا وہ بھی دھوکے میں ہیں اس کا فیصلہ تو میدان محشر ہوگا منزوح ذہان النار او دخل الجنة فقد فاز کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب حقیقی کامیابی وہی ہیں اور حقیقی ناکامی بھی وہی ہیں اس لئے یہاں اگر کوئی اپنی کامیابی ناکامی کا فیصلہ کر رہا ہے تو بچوں جیسا حال ہے اس کا بچہ جو نہیں بچہ اس کے ہاتھ میں ٹوفی نہیں ہے دوسرے بچے کے ہاتھ میں ٹوفی ہیں تو اس سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہوں تو اس کیلئے پوری طاقت لگا دیتا ہے زور لگاتا ہے روتا ہے چلاتا ہے اور ٹوفی مل جاتے ہیں تو سارا درد بھول جاتا ہے وہ رونے کی ساری آوازیں دن بن ہو جاتے ہیں اور سمجھتا ہے کہ دنیا مل گئی مجھے وہ ٹوفی پر راضی ہو جاتا ہے نہ ملنے پر وہ ناکام ہوں سمجھتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے یہی حال ہم بڑوں کا ہیں کہ ذرا سے دنیا آ جاتی ہیں تو اترہ جاتے ہیں تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو گبرا جاتے ہیں یہ متلق انسان کی صفت ہے ان الانسان انسان بڑا جلد باز ہیں ان الانسان خلق حلوع اذا مستحو الشر جزوع کہ ذرا سے تقلیف ہونچ جائے اس کے تو جزا فرزا شروع کر دیتا ہے کفرا جاتا ہے در جاتا ہے شکو شکایت شروع کر دیتا ہے کہ ذرا سے کوئی بلائی مل جاتی ہے اس کو خیر مل جاتی ہے تو اترہ نہ لگتا ہے کہ یہ ایمان والے کی یہ صفت نہیں ہے کہ دنیا کے حال سے گبرا جاوے اور دنیا کے اچھے حال سے اترہ جاوے بیلنس میں رہتا ہے بیلنس میں رہتا ہے ہر وقت تو اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے حالات سازگار ہو تب بھی نہ سازگار ہو تب بھی کہ دونوں حال انتحان کا مرحلہ ہیں اگر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ حالات سازگار ہو گئے تو بھو گیا کام نہیں ہوا ہے یہ اور زیادہ سخت انتحان ہیں صاحبہ یہی کہتے تھے کہ جو فقر و فاقع کے دن تھے نے وہ آسان تھے ہم کو ساری خیر اسی میں ملی حیرت عبد الرحمان ابن عوف فرما دے تھے کہ ہم کو ساری خیر جو ملی ہیں وہ قرح میں ملی ناغواریوں میں ملی ہیں ناغواریوں میں ہمیں خیر ملی ہیں تو ظاہر لو ناغواری ہوتی ہیں لیکن اس میں بڑی خیر ہوتی ہیں کوئی بھی حال انسان پر آتا ہے چاہیے انفرادی ہو اجتماعی ہو وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر ستر ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ستر ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ ہے تو پھر ایمان کی کیفیت اگر اچھی ہے تو آدمی کسی حال سے گھبرائے گا نہیں درے گا نہیں اگر ایمانی کیفیت اچھی ہے اور جب ایمانی کیفیت کمزور پڑتی ہے آدمی کی تو وہی بات ہے اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَهَ الْوَا اِذَا مَسَّخُ الشَّرْحِ جَزُوَا کہ ذرہ سی تقییف ہوئے چیزیں تو جزا فضا شروع دس مہینے کاروبار برابر چلے اور دو مہینے ذرہ ڈاؤن ہو جائے تو ست طرف سے ایک ہی آواز ہے جارے بھائی بہت ڈاؤن آج کل تو بوٹ ڈاؤن ہے بوٹ ڈاؤن ہے کرو بھیر میں جاؤ تو وہی بات ہو رہی ہے بازار میں جاؤ تو وہی بات ہو رہی ہے کسی کا فون آرہے بھائیس آرہے بھائی جانے تو بات ہی چھوڑ دو بھی تو دس مہینے تک اتنا سارا کمائے اتنا جمع کیا ہے اس کا تو کبھی تذکرہ نہیں کیا سال پر آدمی تندرس رہتا ہے مہینے سال میں پندرہ دن بیمار ہو گیا تو آدمی اس کی پوری تسبیح پڑھ دیتا ہے کوئی ذرا سے خبر کا پوچھ لے کہ کیا حال ہے اس کو پوری ڈیٹر بتا دیتا ہے کہ وہ پرسول ایسا ہوا پھر میں وہاں گیا پھر وہاں سے وہ ڈاکٹر کے بات وہاں سے وہ چیک اپ کروایا وہاں سے وہاں گیا وہ پوری اس کو تاریخ سنا دے گا آدمی اور دس مہینے تندرس رہا اس کی کہ اس کی تو کسی کو نہیں سنا دا آدم کہ یہ زوف ایمان کے علامت ہے آدمی کی تندر زوف ہے اتنا اس لئے شکر ہے کہ کیفیت کے ساتھ آدمی نہیں جی رہا اور حال پر صبر کی کیفیت پر نہیں ہے جو ایمان کا خاصہ ہے یہ دونوں صفت ایمان کی ہیں تو میرے بھائیوں بزرگوں میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ ڈیلی روزمرہ بیانات ڈالتے ہیں بعض اوقات ہم لیٹ بھی ہو جاتے ہیں مگر یہ ایک حقیقت ہے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور اسی پر کام کرنا چاہیے کیونکہ اسی میں ہماری بلائی آخرت کی باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کیا اس باتوں پر یقین کرنا چاہیے تو ہمیں اسی طرح اس پر عمل بھی کرنا چاہیے جزاکاللہ ماشاءاللہ